دوستو نمشکار میں جگنات گوتم دیش روزانہ یوٹیوب منچ پر آپ کا سوابت ہے دوستو دوہزار چوبیس کے چناپ پرڈاموں کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اور جس رام جنم بھومی یا رام مندر کے نام پر بھاجپا ان چناپوں کو جیتنے اور چار سو پار سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کر رہی تھی وہ سب دوست ہو گیا اور شب سے چونکانے والا جو پرڈام رہا وہ تھا ایودیا میں بھاجپا امیدوار کی قراری ہار اور یہاں سے سپا کے عبدیش پرسادی کی جبردست جیت دوستو یدی ہم پترکاروں سے چینلوں سے اور الالگ لوگوں سے باتچیت ہوئی عبدیش پرساد جی جو ایودیا سے جیتے ہیں تو انکا انکی باتوں کا جو لب و لباب ہے ہم اس کی یہاں پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں جو عبدیش پرساد نے اپنے بیانوں میں جو دعوے کیے ہیں وہ پورے دیش کو چونکا رہے ہیں مالوم ہے آپ کو عبدیش کمار ایودیا کے ہی رہنے والے ہیں اور وہ دلیت سمجھائے سے آتے ہیں اور اکھلیش کی پارٹی سپا کی ٹکٹ پر وہ چناؤ لڑے اور جیتے انکا کہنا ہے کہ پربو رام کوئی بھاجپا کی بپوتی نہیں ہے بھگوان سیدھی رام سب کے ہیں کڑکڑ میں واس کرتے ہیں سب کے ان کا راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جو لوگ رام کے نام پر راجنیتی کر رہے تھے اور چناؤ جیت رہے تھے یا جیتنے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں تو ان کی پول اس بار کھل گئی ہے آیوڈیا میں بھاجپا کی ہار یہ بتلاتی ہے کہ بھاجپا والوں نے شری رام کے نام کا راجنیتی طور پر دروپیو کیا ہے وہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائے ہیں عبدیش پرساد جی کہتے ہیں کہ یہ تو ایوڈیا ان کی جنم بھومی ہے وہ ہمیشہ سے یہیں ویراج مانتے وہ کہیں نہیں گئے تھے ایوڈیا میں ہی تھے چونکہ جنم ہی ان کا یہاں پر ہوا تو یہ رام کو لانے والے کون ہوتے ہیں اور پروہ رام نے بھی ان کو ایسا قرارہ جواب دیا ہے کہ ہم کسی پارٹی راج نیتی کرتے ہیں تو یہ ان کا بہت بڑا دعویٰ ہے بہت بڑی بات ہے عبدیش کمار کہتے ہیں کہ بھاجپا نے آیوڈیا کو ایک پریٹن کیندر میں بدلنے کا جو پریاز کیا اس کی ایتحاسک پہچان کو خراب کرنے کا کام کیا وہاں پر کتنے ہی چھوٹے چھوٹے مندروں کو جس طریقے سے بنارش میں توڑا گیا اسی طریقے سے آیوڈیا میں بھی جو ایتحاسک پرچان پاچین مندر تھے یا آیوڈیا کی پہچان تھی ان کو دھست کیا گیا وہاں پر بہت سارے گریبوں کی جمینیں پچھے کبجہ ہٹا کر بیپاریوں کو دیا گیا بہت سارے بیپاریوں کو ان کا معاوجہ تک نہیں دیا گیا بہت لوگوں کو سرکار نے دواب بنا کر ان کے کبجے ہٹائے پرانی عمارتیں ہٹائیں اور مندر جیسا کہ کہا کہ بہت سارے لوگوں کو معاوجہ تک نہیں ملا اب دیس کمار کا دعویٰ ہے بہت سارے لوگوں کو دھست کیا گیا کمار ہیں کہ پربورام بھاجپا سے ناراض ہو گئے ہیں دوستو جس طریقے سے یہ راجنیتک پرپنچ بھاجپا کا یود्यہ میں دیس کمار جی کے ہم سبدوں میں کہیں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایود्यہ سے بھاجپا کا پتن شروع ہو گیا ہے اور یہ پتن میں جانے بھاجپا کو کہاں لے جا کر چھوڑے گا کوئی نہیں جانتا لیکن اتنا تیہ ہے کہ بھاجپا کا نرنتر پتن ہو گا اور آنے والے ورسوں میں مہینوں میں بھاجپا کا ستہ سے باہر ہونا تیہ ہے تو دوستو آیودھہار بنارس کے آس پاس کی لگ بھگ جتنی سیٹے تھی بھاجپا انہیں بھی ہار گئی تو اس میں کوئی سندہ نہیں لگتا کہ جو عبدیس کمار کہہ رہے ہیں عبدیس پرساد کہہ رہے ہیں ان کی بات میں دم ہیں اور اتنا پردیس میں بھاجپا کی جمین کھسکنی شروع ہو گئی ہے اور یہ کھسکنہ کہاں تک جاری رہے گا یا وہ کہتے ہیں یہ تب تک جاری رہے گا جب تک بھاجپا سکتہ سے باہر ہو نہیں جاتی تو دوستو یہ تھا میرا آج کا مدہ کہ عبدیس میں بھاجپا کی ہار نے بڑے سنکیت دے دیئے ہیں اور بھاجپا کو عبدیس میں ہارنے سے بڑا جھٹکا لگا ہے آپ کیسا مانتے ہیں یدی یدی آپ کو لگتا ہے کہ جو میں نے باتیں گنائی ہیں جو میں نے مدے گنائے ہیں اور جو عبدیس پرساد نے کہا ہے ایدھا کے سانسد نے کہا ہے وہ یدی سہی ہے تو آپ مجھے کومنٹس کر کے بتائیں اس سے ہمارا مانوبل بڑھتا ہے دیکھتے رہیے دیش روزانہ جے ہند جے بھارت جے سویدھان نمشکال